بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں اتیکہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھانا اور سجانا وید اتیکہ بہت ہی زبدرز جس طرح باہر ریسٹورنٹ پر یا سٹریٹ سائل آپ کو چکن کڑاہی کھانے کو ملتی ہے بلکل ویسا ہی زائقہ اب اب گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیں آج انتظار بلکل نہیں کرنا جلدی جلدی سے ریسپی دیکھ لینی ہے کیونکہ بڑی ہی کمال کی ریسپی ہونے والی ہے ایک کلو کی چکن کڑاہی میں بنا رہی ہوں اس کے حساب سے آپ کو پرفیکٹ انگریڈینٹس پتاؤں گی دو چھوٹے سائس کے پیاس لے لینے تھے اور انہیں میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اس کو آپ نے الیدہ سے سوسپن میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو آپ نے تقریباً گلا لینا ہے تقریباً دس سے پنوہ منٹر آپ اس کو کوک کریں گے تو بڑی آسانی سے یہ سوفٹ ہو جائے گا اور گل جائے گا جب یہ گل جائے گا تو آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اس کی پیوری تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک سائیڈ کے اوپر دوسری طرف آپ کرتے ہیں کڑاہی تیار جس کو میں لوہی کی کڑاہی کے اندر ہی تیار کر رہی ہوں آپ نے ڈریکٹ اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے ایک کلو کے قریب میں نے چکن لیا ہے ون ٹی سپون اس میں آپ نے نمک ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں چھے عدد کے قریب تماتر ہے تماتر اس کے اندر زیادہ جائیں گے یہ چھے عدد کے قریب جو تماتر ہیں ان کو میں کٹ لوں گی اور وہ تماتر اس کے اندر چلے جائیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب جس کے اندر لہسا ندر کا پیش ڈال دے میرے پاس فریز ہوا ہوا تھا میں وہ ڈال نہیں ہوں آپ فریش اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں گے اور اب آپ نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے آپ نے بس کیا کرنا ہے اس کو ڈھکنا ہے اور ڈھک کر اس کو میڈیم کی روف نیم کے اوپر چھوڑ دینا ہے دس سے بارہ منٹ تک تاکہ چکن ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ایک دفع ہی نکال جائے تو یہ دیکھیں بارہ سے تیرہ منٹ کے بعد کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ نکل چکا ہے چکن اور ٹماٹروں کا اب آپ نے فلیم کو فل ہائی فلیم کر دینا ہے مطلب آپ کی چلے کی آگ بلکل تیز ہو اور پوری کڑاہی کو اب آپ نے تیز آنچ پر ہی پکانا ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل بٹن بھی دبا دے ریسپ یہ اچھی لگے گی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ ہو گئی اب ہم نے اس پانی کو سکا لینا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم مسالے بھی ایڈ کرتے جائیں گے باقی چیزیں جو ایڈ کرنی ہے اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے ٹماٹر اگر ان کے چھلکے جو ہے وہ یہ دیکھے اس طرح سے اترے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کو آپ اتار نکال کر سائٹ پر سکاٹ کر دیجئے گا پیاس کی ہم نے گریوی تیار کی تھی وہ بھی اس کے اندر چلی جائے گی اور اس کو ہم گھونتے جائیں گے 1 تی سپون گرہ مسالہ جائے گا 1 تی سپون لال سرخ مرچ کا پاوڈر 1 تی سپون کے گریب اس میں سوکا دھنیا پاوڈر جائے گا اور بس صرف یہ سمپل سے مسالہ ہیں اس کے علاوہ کوئی مسالہ ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اور اس کو ہائی فلیم کے اوپر بھونتے جائیں گے تو بس ساتھ ہی ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم گھی کا استعمال کریں گے میں نے 3.5 یعنی کہ ساڑھے تین چمچ گھی جو تھا وہ اس کے اندر ڈالا تھا تو وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے سکانہ ہے مطلب آپ کی کڑاہی جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر پانی اس میں سے بلکل ختم ہو جائے گا یہ جو تماتر ہیں اور یہ کی گریوی تماتروں کی اور پیاس کی گریوی جو ہے وہ بڑے اچھا مسالہ جو ہے وہ اس چکن کڑاہی کا بنے گا تو اس لیے یہ دیکھیں جب یہ اچھی طرح سے بلکل خوشک ہو جائے گی یہ صرف آپ کو گریوی نظر آ رہی ہے یہ پانی نہیں ہے اس پوائنٹ کے اوپر آدھا کب دہی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو دوبارہ آپ نے بھون لینا ہے تقریباً بی سے بائیس منٹ ہائی فلیم پہ اوپر یہ کڑاہی پکے گی اور اچھے سے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی چکن بہت زبدست سا کل جائے گا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں بھونتی بھی جائے گی اور بہت کمال کے گریوی مسالہ چکن سب کچھ بہت اچھے طریقے سے گلاوہ ہوگا اور زبدست اس کا فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں کڑای جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے سبز مرچ اس کے اوپر ڈالیں گے ادرک اس کے اوپر ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس پوائنٹ کے اوپر دوبارہ سے ہم گرم مسالہ اور کالی مرچ کا پاؤنڈر اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہم نے بلکل لو فلیم کر دینا ہے لو فلیم کے اوپر اس کو کور کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ تک تاکہ یہ جو سبز مرچیں ادرک گرم مسالہ کالی مرچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کا سارا فلیور جو ہے وہ کڑاہی کے آندھا چاڑا جائے اور دو سے تین منٹ کے بعد جب آپ اس کو کھول لیں گے اتنی کمال کی حشب ہو آئے گی اور اس کا فلیور اور اس کا ذائقہ بہت مزیدار بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا موسیقی